اسلام لیکنورس کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ تو کہہ رہے ہوں گے کہ ہر تھوڑ دن بعد نازیا نے اپنی پلانٹ کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور ہم سب کو شو کرنا ہوتا ہے تو میں جب بھی کوئی چیز نیو لیتی ہوں تو میں سوچتی ہوں آپ سب کے ساتھ جو ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں باقی تو خیر میری سارے پلانٹ جو بھی ہیں وہ بھرانے ہیں بٹ آج جو ہے وہ میں نے لیا ہے یہ انچئیر کا پلانٹ ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا یہ مجھے مل گیا تھا اور ابھی جو ہے وہ بس ایک جو ہے ڈن ہو چکا ہے اور باقی جو ہیں وہ ابھی گرین ہے اگر یہ آپ کو نظر آئے تو یہ دیکھیں اور میرا جو پلانٹ تھا ایلویرا کا وہ کافی حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا کیونکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس میں جو ہے وہ پانی شاید میبی کے پانی بہت زیادہ اس میں ڈال دیا تھا یا سن لائٹ کی جو وہ پروڈیکشن اسے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں مل پائی ہے سن لائٹ کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرپ ہو گیا تھا تو پھر یہ پوٹ میں نے خالی کروایا اور یہاں پہ جو انگور کی بیل تھی تو وہ پھر میں نے جو ہے اس میں جو ہے ٹرانسفر کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بیل بھی جو ہے وہ بہت اچھی بن رہی ہے یہ دیکھیں آپ تو آج جو ہے کافی جو ہے کام تھی مجھے اور یہ پلانٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا آپ پلیز مجھے بتائیے گا کامی سیکشن میں آپ کو کیسا لگا یہ پلانٹ تو کافی اچھے جو ہے انجیر ابھی اس میں آ رہے ہیں اور آئی تینک کہ یہ گلیوں میں ہی جو ہے وہ انجیر زیادہ تر گرو کرتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اچھا یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے لگایا نہیں تھا یہ بہت خوبصورت سی ایک بیل تھی میرے پاس تو وہ خراب ہو گئی تھی لیکن اس کے جو فلاور تھے اس کے سیڈز بنے اور یہاں پہ جو کڑی پتہ میں نے لگایا ہے تو اس میں گرے تھے اور یہ کچھ اس طرح کا پلانٹ گرو کرنا ہے سٹارٹ ہو گیا تو یہ بھی مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا میں نے کہا کہ یہ بھی بہت اچھا پلانٹ ہے آپ یہ دیکھیں تو جب بھی کوئی فلاور ہے اس کے سیڈز ہوں تو آپ کبھی بھی اسے جو ہے وہ پھینکیں نہ بلکہ اس طرح جو ہے وہ مٹی میں لگا دیں تو بہت اچھا سا فلاور ریڈی ہو جاتا ہے اچھا یہ جو ہے یہ لیلی پلانٹ ہے بہت یہ اس کے ساتھ گرو کر رہا ہے تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں اس کے فلاور بھی میں نے سنائے کہ پنک کلر کے ہوتے ہیں لیلی فلاور نہ تو وہ بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑا سا جو تھا وہ رکھا تھا تو سیکنڈ پورٹ میں اس کو شفٹ کیا ہے اور پھر یہ اچھا جہاں جب یہ میں نے جو ہے اندیر کا پلانٹ لیا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جب بھی آپ کوئی پلانٹ لگاتے ہیں تو سیڈز نہ لگایا کریں جب بھی آپ نے کوئی فلاور گرو کرنا ہے یا ویجیٹیبلز ہیں یا فروٹس ہیں تو اس کے جو پودے ہیں اس کی کل میں یوز کرتے ہیں کل میں لگاتے ہیں تو وہ آپ کے جو ہے پلانٹ ہے اس میں فروٹس یا بیجیٹیبلز جو ہیں وہ لازمی آتے ہیں تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا once again میں آپ کو شوک کر رہی ہوں یہ اور یہ انگور کی بیل دیکھیں یہ بھی ماشاللہ اچھی لگ رہی ہے اچھا یہاں جو ہے یہ بیل میں نے اس کی کل میں نہیں لگائی تھی اور یہ سیڈز جو ہے اس سے یہ گرو کر رہا ہے تو باقی آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں گریپس آتے ہیں یا نہیں اچھا یہ جو ہے وہ چلی پلانٹ ہے بٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے کافی جو ہے کیلے لگ رہے تھے تو ابھی جو ہے میں نے سپری کروایا ہے اس پہ اور اسے میں نے بلکل سیپریٹ کر دیا ہے تاکہ مزید جو ہے وہ میرے اور پلانٹس جو ہیں وہ بلکل بھی خراب نہ ہوں ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے اور وائٹ فلاور آ رہے ہیں بٹ میں نہیں چاہتی کہ یہ پودا میرا جو ہے خراب ہو جائے کیونکہ اس میں بھی دیکھیں میرچیں اور بھی آ رہی ہیں بٹ یہ ہے کہ تھوڑی سے مجھے اسے کیر کرنی ہے اس کی بہت زیادہ تو میں نے اسے بلکل سیپریٹ کر دی ہے اوکے تو یہاں پہ یہ جو منٹ ہے اس کی کلمیں لگائیں تھیں میں نے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پوم گرانٹ نا تو یہ بہت اچھا گرو کر رہا ہے ماشاءاللہ لیکن یہ ہے کہ گرمیوں میں بہت زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے ریگولر بیسس پہ جو ہے پانی لازمی آپ نے ڈالنا ہوتا ہے اوکے ویورز تو بس آج کی چھوڑی سی ویڈیو تھی اور یہ انجنیر کا پلانٹ جو ہے وہ میں نے لیا تھا تو میں نے سوچے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور پودوں کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں پودوں کی کیر کس طرح کر سکتے ہیں پلیز مجھے کومنٹ سیکسل میں ضرور بتائیے گا کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے وہاں تک تو میں کیر کرتی ہوں اس کی لیکن پلیز مجھے ضرور گائیڈ کیجئے گا اگر آپ کو کچھ پتا ہو تو ٹھیک ہے اوکے ویورز ملتے ہیں پھر اچھی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ